اسلام علیکم دوستو میں ہم محمد بابر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ویڈیو اینڈ وائرل نیوز آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایسے ایٹم بم کے بارے میں بتائیں گے جس نے دنیا سمیت بہارت میں بھی خوف کی لہر قائم کر رکھی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاں کہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پاکستان کی جوہری طاقت کتنی ہے اور روز بروز اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اس بات سے ہمسایہ ملک بہارت پہلے ہی پریشان رہتا ہے اوپر سے آئے روز ماہرین اور تجزیہ کاروں کے تجزیات نے اس کی سٹی گم کر رکھی ہے عسکری تاریخ اور عالمی امور کے ماہر جوزف مکالف کا ایک مضمون عسکری حوالے سے مواز شائی کرنے والی ویب سائیڈ پر جاری ہوا ہے جس نے پاکستان کے دشمنوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جوزف مکالف نے ویب سائیڈ ملٹری ڈاٹ کام پر اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان نے موجودہ رفتار سے ایٹمی اتھیار بنانا جاری رکھے تو انقریب یہ اتھیاروں کی تداد کے لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت ہوگا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اتھیاروں کی بڑھتے ہوئی تداد اور خصوصاً پانچ سے دس کلو ٹان کے چھوٹے اتھیاروں کی تیاری جنوبی ایشیا کے خطے میں عسکری توازن کو تبدیل کر سکتی ہے مکالف اپنے تجزیہ میں کہتے ہیں کہ پاکستان انیس سو کتر سے ایٹمی میدان میں نمائی پیش رفت کر رہا ہے اور پلوٹینیم اور افزودہ یورینیم پر مبنی ایٹمی اتھیاروں کی تداد بڑھا رہا ہے پاکستان کے پاس پلوٹینیم پروڈیکشن کے چاری ایکٹر جبکہ پلوٹینیم پروسیسنگ کے تین پلانٹ ہیں پاکستان اعلیٰ ترین افزودہ یورینیم پیدا کر رہا ہے جبکہ اس کی افزودگی کے لیے گیس سینٹری فیوج استعمال کی جا رہی ہے مکالف نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستانی ایٹمی اتھیاروں کا ڈیزائن اور ایٹمی اتھیار کی تیاری القائدہ دائش یا کسی بھی جہاد گروپ کی پہنچ سے باہر ہے مختلف انٹیلیجنز ذرائع کے حوالے سے مکالف نے خیال ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس ایٹمی اتھیار ہیں جبکہ ان کے اندازے کے مطابق پاکستان کے پاس تین ہزار سے چار ہزار کلو گرام اتھیار بنانے کے لیے تیار ایچ ای یو اور دو سو سے تین سو کلو گرام پلوٹینیم موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زخیرے سے دو سو سے دائی سو اتھیار بنائے جا سکتے ہیں اگر چھوٹے ایٹمی اتھیار بنائے جائیں تو ان کی تداد اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے مکالف کے مطابق پاکستان افزودہ یورینیم اور پلوٹینیم اتنی مقدار میں پیدا کر رہا ہے کہ ہر سال دس سے بیس ایٹمی اتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے معروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایٹم بم نہ بناتا تو پاکستان کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہم ایٹمی دماغہ کا انیس سو چراسی میں کر سکتے تھے مگر اس وقت کے وزیر خارجہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ اس سے ہماری امداد بند ہو جائے گی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا تھا کہ ایٹمی قیود بننے میں ہم نے صرف چھ سال کام کیا جبکہ یہی کام جرمنی اور ہالینڈ نے بیس سال میں مکمل کیا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا ایٹم بم ہم نہ بھی چلائیں تو قیامت تک وہ نکارہ نہیں ہوگا بلکہ کارامد رہے گا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں جو ہمارے لئے بہت قیمتی ہے اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ